موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار برا سلام آج ہم جڑ پڑ بڑی خطرناک سی سردیوں کی سوغات کراؤڈ پیزنگ بجٹ فرینڈلی ڈش بنائیں گے جس کا نام مٹھیا کچھ لوگ اسے رسیا بھی کہتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگیں؟ تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں بڑا سا ووک ہے چونکہ کراؤڈ پیزنگ ہے تو بہت بڑے بڑے برتنوں میں یہ بنتا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا تو بنانا نام ممکن ہے تو یہاں ہم ڈالیں گے اراؤنڈ آدھا کپ تیل تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ہری مرچو کا پیسٹ مطلب 3G پیسٹ اس کو ساٹے کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے فرائیڈ آنین جو کہ آدھا کپ ہے اگر آپ کی فرائی نہیں ہے تب آپ پہلے جو تیل ڈالا تھا تیک اس میں لارج آنین کو فرائی کر لیں اور اس کے بجن جو گالک پیسٹ ڈال دیں یہ ڈال دیتا ہے کلیم ہماری میڈیم ہائی ہے یہ ڈش اس قسم کی ہے جیسے کھاؤ سے حلیم ایک پرتبہ آپ یہ جب کھائیں گے تو اتنا ایڈکٹنگ ہے کہ کراؤڈ بغیر ایک تو مزہ نہیں آئے گا جب بنایں گے کوانٹیٹی بھی بنایں گے اور یوزیلی سردیوں میں بنتی ہے اس لیے کہ سردیوں میں سبزیاں بھی بہت ساری آتی ہے اور اس میں آپ جتنی ویجیٹیبل جو آپ کو پسند ہو ڈالیں اور مزے کریں تو یہاں دیکھیں ہماری onion اور ginger garlic paste بھی fry ہو گئے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک پاؤنڈ یعنی آدھا kilo کے آس پاس tomatoes ہے جس کو میں نے درمیانا چاپ کر لیا ہے flame ہماری میڈیم ہائی ہے اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون نمک one minute کے لئے cover کر دیتے ہیں چلے کھولتے ہیں ایسے دیکھیں tomatoes جو ہے تھوڑے بہت soft ہو گئے تھوڑے بہت ہم smoosh کر دیتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے guar phalik یہ اس کی مٹھیے میں بہت اہمیت ہے تو یہ ہم نے لیے 200 گرام اور یہ کس طرح سے کٹی ہے دھولی ہے یہ آپ سرپرائز ہو جائیں گے یہ بلیسنگ ہے تو آپ دیکھیں آہ آہ کیا سکیل آہ دیکھتا اچھا کٹ رہی ہے تو تو بہر زرہ بھی نہیں کرتی ہے ایک 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 نہیں اٹھا نا ایک ایک نہیں اٹھا آہ تو آپ کو ایسے کرتے سے ان لوگ گریجویٹ پائے ساف کرنے کے لیے کھوں گے یہ دادہ جان کی لگتی ہے آہ کیونکہ دادہ جان سے کھرے ایک چیز کو دھول دے آہ یہاں 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 تھندک ہو گئی تو چلے اس کو ڈال دیتے ہیں یہ سب سے پہلے اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے پٹنے میں آہ یہ پسند سے آپ پیجٹیبلز میں ڈال سکتے ہیں سکائیز لیمیٹ جیسے میں نے بتایا اور اگر آپ پیجٹیریان ہیں تو تو خوش ہو جائیں گے اور اگر پیجٹیریان نہیں ہے تب بھی آپ کے پاس بہت سارے آپسیں ہیں جیسے آپ اس میں بوائل کیوئی چکن ڈال سکتے ہیں پیسز آپ میٹ ڈال سکتے ہیں کسی بھی قسم کا سی فود ڈال سکتے ہیں لیکن ہماریا اتنا پیجٹیریان عادت ہو گئی ہے کہ میں کچھ ڈالتی نہیں ہوں لیکن آپ لوگ feel free آپ لوگ اپنے گھر کے حساب سے کچھ بھی ڈالیں یہ بہت superb لگے گا اچھا دیکھیں یہ ہم نے گوار کو بھونتے ہوئے دو تیر منٹ ہو گئے ہیں تب اس میں ہم ڈال دیں گے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس بینگن ہے جو کہ 200 گرام ہے ایک بڑا سا بینگن تھا جس کو میں نے کٹ لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے اور جیسے بینگن ڈالیں گے تو آپ کو surprise میں نیچے سے آلو ملیں گے تو آلو جو ہے وہ میں نے لیے ہیں دو پاؤنڈ یعنی ایک ہیلو کے آس پاس اب یہ بھی آپ پر ہے کہ آپ کی کونسی ویجیٹیبل زیادہ پسند وہ زیادہ ڈالیں اموروان اتنا آلو نہیں ہوتے لیں ہمارے پسند ہے تو میں زیادہ ڈالیں اس کو مکس کر لیتا ہے فلیم کو اب ہائی کر دیتے کیونکہ تھنڈ پانی سے گیا ہے آلو اور بینگن اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈال دیتے ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچے اگر ہو تو ڈال دیں رنگ کے لیے ہے دو ٹی سپون لال مرچوں کا پاؤوڈر دو ٹی سپون دھنیا پاؤوڈر دو ٹی سپون زیرا پاؤوڈر دو ٹی سپون چکن پاؤوڈر یعنی نوریا مہگی کی دو چکن کیوپ اسے بڑا اچھا فلیور آتا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاؤوڈر اور آدھا ٹی سپون حلدی دو ٹی سپون چکن پاؤوڈر اور ایک ٹی سپون نمک ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پار بوائل مطر ہے ایک کپ یہ ڈال دیتے ہیں میں نے بتایا جو پسند ہے وہ ڈال دیں بینز بھی ڈال سکتے ہیں پھول گو بھی ڈال سکتے ہیں لوکی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اس میں وہ بہت پسند ہے برم سٹک جو ہوتی ہے وہ بہت پسند ہے لیکن ہماری یہاں نا پسند ہے کہ وہ نہیں ہے لیکن سنا کو اس سے ایلرژی ہے جب میں موٹھیے بناتی تھی وہ بڑے شوق سے کھاتی تھی ایک مطلب میں ممی نے دیا اور میں نے ڈال دیا اب اس کو ایلرژی ہو گئی تھوڑا 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 ایشز ہو رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں کہ وہ نہیں ڈالنا ہے تو اسی طرح فیل فری آپ کو بھی جو اچھا لگتا ہے وہ آپ ڈالیں تو آپ دیکھیں جو مین انگریڈنٹ ہے نا ویجیٹیبل تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈالنا ڈالیں لیکن پالک اور میتھی جو ہے اس کی باجی وہ بہت امپورڈنٹ ہے تو یہاں میرے پاس پالک ہے جو کہ clean wash chop kiwi ہے 300 grams یہ ڈال دیتے اوپر اور یہاں میرے پاس 150 grams میتھی تو یہ میں میں اراؤنڈ 100 grams ڈال دوں گے 50 grams بچا لوں گے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے آپ تھوڑا در کور کر دیتے اس سے 2-3 منٹ 2-3 منٹ ہو گئے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور ملاتے ہیں ڈال دیں گے 3 کپ پانی ملاتے ہیں 2-3 منٹ 2-3 منٹ 3-4 منٹ 3-4 منٹ 4-4 منٹ 4-4 منٹ 1-3 منٹ دیکھے کٹی اچھی لگ رہی ہے اوپر سے تھوڑا سا ڈال ٹائپ کا ڈال ٹائپ کا جو بھی ہے یہ نکال لیں گے آراؤنڈ آدھا کپ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ نکال لیں گے اس کو یہاں رکھتے ہیں اور اب اپنی بیجیٹیبلز کو بری طرح ہلائیں گے اور دبائیں گے اور اس طرح سے کر دیں گے یہ سوفٹ ایک دم یوں کر دیں گے دیکھیں آلو وغیرہ یہ سب ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں گے نا آپ یہ یہ کتنا اچھے سے سوفٹ ہو گیا تو بہنگ دو ظاہر ہے بولنے کی کیا بات ہے جب آلو ہو جائے گا تو بہنگ دو ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا بہت سموش کر دیں گے بہت نہیں لیکن یہ کہ جتنا یہ کچھ گلاوہ کچھ سموش کچھ سوفٹ کچھ پیسیز میں ہوگا تو بڑے مزے کا لگے گا تو بس یہ تھوڑا بہت ہم نے کر دیا ہے تھوڑا بہت سابت ہی ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے چولے کو تیز کر دیں گے بلکل اور اس میں ڈالیں گے تین کپ پانی اچھے سے ملائیں گے اور اس کو اگر کور کر دیں گے کور کر کے نیکس ٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس مین انگریڈنٹ جو دیکھا جائے جو کنگ ہے نا اس ڈش کا وہ ہے باجرک آٹا تو یہاں میں نے باجرک آٹا لیا ہے جو کہ ہے تین کپ اس کو جگہ کریں گے اور اس میں یہ ہم اپنا یہ جو سوپ ہم نے نکالا تھا نا ویجیٹیبل کا جیس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے آدھا ٹیسپون نمک اور آدھا ٹیسپون بیکنگ پاودر بیکنگ پاودر سے کیا؟ سوفٹ سے بنیں گے اور ساتھ ہی ہم اپس یہاں کچھ مسالے جو کہ کچھ یوں ہیں ایک ٹیسپون لال مرچو کا پاودر ایک ٹیسپون دھنیا پاودر ایک ٹیسپون چاٹ کا مسالہ اور آدھا ٹیسپون حلدی تو یہ سب چلا جائے گا اس میں ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے یہ جو ہم نے 50 گرام میتھی بچا کے رکھی تھی نا یہ ڈال دیں گے اس سے ایک خطرناک سی کیک ہوگی ایک ٹیبل سپون تیل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے یہاں دیکھیں جوش آ گیا ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا میریم لو کر دیں گے پہلے ہائی رکھا تھا ہم نے اچھے سے آٹے کو اور میتھی کو اور وہ جو ہم نے لیکوڈ ڈالا تھا سب کو انکوپریٹ کر دیں گے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو میڈیم سا گون لیں گے روڈیوں کے آٹے جتنا ہی نہ زیادہ سخت نہ زیادہ ساپٹ بس ٹوگیدر ہو جانا چاہیے پراٹھے کا آٹا ہوتا ہے نا بس اس طرح کا تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے اس طرح سے یہ مٹھیا اس کو کیوں کہتے ہیں کیوں کہ یہ مٹھی بننی چاہیے جیسے ابھی میں نے بتایا نا تو یہ مٹھی کا نشان ہو گیا نا تو اس سے مٹھیا نکلا ہے آٹا گوننے میں میں نے پانی use کیا ہے 3 4 cup تو اب اگر آپ چاہیں تو ایک پلیٹ میں بنا کے رکھ دیں اور میں تو یہ جب بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے جب اس تنا گرم ہوتا ہے تو میں کھول کے اور ڈائریکٹ ہی ڈال دیتی ہوں تو اب آپ کی مرضی چھوٹے بنایا ہے بڑے بنایا ہے لیکن ہم لوگ کیا تھوڑے چھوٹے پسند کیے جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے بنائیں گے اور جیسے کوفتے کیسے ڈالتے ہیں سپریٹ سپریٹ اس طرح سے ڈال دیں گے کچھ لوگ کافی بڑے بڑے بھی پسند کرتے ہیں فیل پری یہ آپ کو جو اچھا لگے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ ایسے بھی چھوٹے کام ہوں زمانے میں کافی ٹائم لیا کرتے تھے بڑے بزرگ بڑے مزے سے پالگ میتھی یہ سب لیوینگ روم میں بیٹھ کے کک پتہ الگ کر کے بڑا محبت سے اور پرچوش طریقے سے پھیلا کے بناتے تھے اور یہ جو مٹیے بنانی کی سٹوری جب ہوتی تھی جب تو بہت سارے لوگ جوڑ جاتے تھے سب مل کے بیٹھ کے بناتے تھے تو میں نے بھی بہت ان سے میں اتنی انسپائرڈ ہوئی تو میرا اتنا دل چاہتا تھا کہ میں ایسا سب نہ کروں اور جگ بھٹ ڈال دوں تو میں ڈائریک ڈالتی ہوں اب جیسے ہم نے یہ وغیرہ بھونی نا تو آپ نے اگر گوشت ایٹی پرسنٹ نائیٹی پرسنٹ کو کیا تو سا سا دھون لیں اگر فلی کوکت ہے اگلا پشلے سالن بھی رکھاوا ہے تو یہ جب سبزیاں پک گئی تو وہ ایٹ کر لیں اکثر لوگ سی فوڈ والا بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو جو بھی آپ کے گھر میں رکھا وہ لیفٹ و بھوڑ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ڈال دیں گے سبزی وغیرہ وہ سب بہت مس لگے گا مل کے پارٹی ہو جائے گی سبزیوں کی بھی اور ہماری بھی اچھا بہت سارے لوگ وہ بھی ڈالتے ہیں کالے چھولے سفید چھولے لو بیا یہ تو اس کے بغر ان کو ناموکمل لگتا ہے تو آپ بھی سب جو بھی پسند رہو سب ڈالیں چھولے جو ہیں وہ ظاہرے پکے ہوئے ہوں گے اور اگر جیسے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انککٹ میٹ ہے تو چھولے اور میٹ جو ہے وہ وہ ساتھ ہی بوائل کر لیا کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں نا ٹائم لیتی ہیں باقی ساری چیزیں تو سب ساتھ ساتھ ہی ہو جائے گی اور پھر مکس کر لے ساری چیزیں آپ نے دیکھا میں چمچ نہیں چلا رہی ہوں یہ ہلاتی جا رہی ہوں تاکہ وہ کیا گرم گرم جا کے وہ سیٹل ہو رہی ہے اور فرم ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ مٹھیے جو میں بنا رہی ہوں اس کی کونٹیٹیز زیادہ پسند ہیں ہمارے یہ گاڑا گاڑا شوربہ اور یہ مٹھیے اور آلو زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا لاز جا رہا ہے اس طرح سے ہلا دیں گے اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے فور 5-6 منٹ کلیم ہماری میڈیم لوہ 5-6 منٹ ہو گئے چلے کھولتے ہیں اب ہم اچھے سے ہلا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہمارے مٹھیے جو ہے وہ سیف اور سکیور ہو گئے ہیں اب ہمارا ہمارا وہ سب سے پہلے تو ہم ڈالیں گے یہاں دیکھیں ہم نے 2 ٹیبل سپون باجے کا آٹا 3 cup لیا تھا اس میں سے 2 ٹیبل سپون کے آس پاس نکال لیا تھا تو اس میں ہم پانی ڈالیں گے اراؤنڈ 1 cup اور اس کو ملائیں گے اور یہ سلری ہم ڈالیں گے تاکہ ہماری یہ کنسسٹنسی بڑی اچھی سی ہو جائے اور اس کو ملائیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون لیمن جوز 2 ٹی سپون چاٹ کا مسالہ اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا ٹھیک پسند ہے جیسے یہ ready to go اتنا ہونا چاہیے اس کو ہمیں دم پہ لگانا ہے تو ہم اس میں 2-3 ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے اور اب دم پہ لگا دیں گے 2-3 منٹس جاکہ ساری چیزیں اچھے سا انکوپرٹ ہو جائے فلیم ہماری لو ہے دیکھیں 2-3 منٹ ہو گئے ہیں چولے کو کرتے ہیں بن اور کشبوتار خطرناک مٹھیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھا تو دیکھا کیسے جٹ پڑ ہمارے مٹھیا کہلے یا رسیا ready ہو گیا ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤ checks ملھ میں دہوں میں پانی آرہا ہے آپ دیکھیں موٹھی ہے کتنے سوفٹ ہے یہ دیکھیں مکھن ملائی ایسا گھل رہا ہے ویلویٹ کی طرح اور فلیور بھی ایسا خطرناک ہے اور یہ آپ لوگ کے لئے خطرناک اور مزے کی بات کیا ہوتی ہے پتہ ہے دیکھنے میں لگتا ہے اتنا سارا ہے لیکن ہمیشہ سب ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی ہیوی آئیٹم نہیں ہے مزے کی اتنی ہے اور جب کمپری ہوتی ہے اور یہ جو کھاتے ہیں مزا ہوتا ہے بلیو میں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں بنانا بنتا ہے تو چلے جلدی جائے بنائے خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گے سمپل فن و خطرناک رسپے کے ساتھ لبیو آل بائی اللہ حافظ حافظ